بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی راتوں میں یا سردیوں کی رات میں اپنے معزن کو حکم دیتے کہ وہ ازان کے کلمات میں یہ کلمات بھی ملا لے اللہ صلو فر رحال لوگوں اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو عام حالتوں میں مردوں کے لئے مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے جماعت کی نماز کے لئے فرض کی نماز کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالتوں میں جماعت چھوڑ کر پیچھے رہنے والوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کیا لیکن کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بارش سو رہی ہے آدمی مسجد میں نہیں آسکتا ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے سخت سردی ہے مسجد میں نہیں آسکتا ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے اگر ازان کے کلمات میں یہ کلمات شامل نہ کیے جائیں اللہ صلو فر رحال تو لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے اس لئے ایسے وقت میں موزن کو اختیار ہے امام کو اختیار ہے وہ فیصلہ لے لے اگر موزن نے حیال الصلاح اور حیال الفلاح کے جگہ پہ یہ کلمات کہہ دئیے الا صلو فر رحال الا صلو فر رحال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موزن کی طرف سے اجازت ہے کہ مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں لیکن یہ فیصلہ کون لے گا یہ اختیار کس کو دیا گیا یہ اختیار امام کو ہے موزن کو ہے امام اور موزن کے علاوہ دوسرے لوگ اس اختیار کو چھیننے کی کوشش نہ کریں آج بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں بارش ہوتی رہتی ہے لوگ موزن کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں امام کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا دیجئے جمعہ بینہ صلات کرا دیجئے عوام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ موزن پر یا امام پر دباؤ ڈالے اگر وہ دباؤ ڈالتا ہے تو امام اور موزن کے اوپر ظلم ہے اگر وہ پڑھاتے ہیں آپ پڑھیں جائیں اگر وہ نہیں پڑھاتے ہیں آپ کو اختیار ہے آپ جمع کرنا چاہتے ہیں زہر کے وقت میں زہر کی بارش ہو رہی ہے آپ اثر کی نماز پڑھنے چلے جائیں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے آپ مغرب کی نماز میں آئے ہیں بارش ہو رہی ہے آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے آپ عشاء کی نماز پڑھنے چلے جائیں لیکن آپ موزن کے اوپر یا امام کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ نہیں آپ کو پڑھانا ہے تو یہ غلط ہے امام اور موزن کے اختیارات کو چھلنے کی کوشش نہ کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمن آمین